یہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو دیس کے پکش میں کھڑے لوگ بہت ہیں اور وہ لوگ اگر کھڑا ہو جائیں گے تو یہ لوگ کہیں دکھائی نہیں دیں گے ان کی سنکھیاں اور ان کا انپاتی ان کو خود سمجھنا چاہیے اور اس طرح مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ جو علف سنکھاک ہیں کسی معنی میں بہت دیکھ روپ سے علف سنکھاک ہوں یا مطلب کسی سامپردائیک روپ سے علف سنکھاک ہوں ان کو اتنا اوپردار نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سنکھاک ان کو برداس نہ کر سکے آج بہت سنکھاک کے طرف سے کوئی سمجھا نہیں ہے علف سنکھاک کے نام پر وہ یا چینہ سپورٹر ہوں یا پاکستان سپورٹر ہوں یا مٹھی بر سیکولر بن کے اپنے بر اپنے کو دکھا رہے ہوں تو ان کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ آپ پیسے باہر ہو جائے آج روڈ کی جو اشتیتی ہے روڈ چلنا ایک گناہ ہو گیا ہے کیا روڈ ہر بات کے لئے جام کیا جاتا ہے روڈ پر چلنے والے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو پر مسائل لے کے چلنا چاہیے کیا اور وہ مار کھاتے ہیں اور مار کھاتے رہتے ہیں یہ وہاں پر کوئی کٹھوڑ سجا ہونی چاہیے کہ کوئی روڈ چلتے کسی کو کیوں مارے اور مارتا ہے تو اس پر کری کروائی کیوں نہیں ہونی چاہیے لیکن حالت یہ ہے کہ اب لوگ وہاں پر گواہ لے کے چلے گا اب وہاں پر لوگ پھوج لے کے چلے گا یا پھر پولیس کوئی اتنی فرصت ہوگی کہ روڈ پر ایک ایک آدمی کی بیتھا کو سنے گا اس کا درد اس کے مار کو دیکھے گا اور اس کے خلاف کیس انٹری کرے گا پھر کیس میں کوٹ میں گواہی پھر آنا پھر جانا کوئی بہار کا لوگ ہے کتنا دیر تک کوٹ میں آئے گا جائے گا تو اس طرح کی سماسیات سے نجات ملنی چاہیے روڈ پر چلنے والے چوتند روپ سے روڈ پر چل سکیں سرکوں پر چل سکیں ان کا ہی بھی ادھکار ہوتا ہے اور کسی کا ہی ادھکار نہیں ہوتا ہے کہ راستے چلتے آدمی کو کوئی روک سکے کوئی روک ہے کوئی سمویدھانی کا ادھکار ہے نہیں لیکن پتہ نہیں کونسی بیماری پناپ رہی ہے اور سب ہی لوگ